ہم ترجوب پہلے جا کے اس نے ایریہ پورے کوئی دفعہ ریکی کی ہے اس نے دیکھا ہے ابھی وہاں پر سپیشل سیس گروپ کی ٹیم بھی تھوڑی دیر میں پہنچنے والی ہے جہاں تک پوسیبلیٹی کی بات ہے ایک ایفٹ کوشش ہے اس کا کوئی شک نہیں ہر وقت پاکستانی فوج کے جو ہمارے ایس ایجی کی لوگ ہیں یا کسی بھی شعب ایسے فوج کے لوگ ہیں ہر وقت اس طرح کے قراشی سیچوئشن میں عوام کی مدد کو پہنچتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ لوگوں کو ریسکیو بھی کرتے ہیں اسی طریقے سے ابھی جہاں تک سب سے بڑا اس طرح کے اپریشنز میں ایشو ہوتا ہے جیسے آپ نے خود کہا کہ ائر پیشر کا جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق پرابلی کوئی دو تین وائرس تھیں اس کی دو شاید ٹوٹ چکی ہیں ایک رہ گئی بھی ہے سارا لوڈ اس پہ آئے پہلی کوپٹرز کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کتنے ٹسٹن سے رہ کے سلنگ اپریشن کریں بکور اگر تھوڑا سا بھی ہوا کا پریشر اس پہ اور آیا تو خدشہ یہ ہے کہ تیسرا وائر بھی نہ ٹوٹ جائے خدا نہ خواستہ وہ ایکسڈنٹ مطلب ہونا جائے تو اینی ہاؤ ہمیں مید رکھنی چاہیے ہمارے جو اسے سی گروپ کے لوگ ہیں وہ کافی ٹرینڈ ہیں اور وہاں پر پہنچ بھی چکے ہوئے ہیں اور اگر آپ دیکھ لیں فالو کریں فوٹیجز کو تو وہ لوگ اور وہ کوشش کر رہے ہیں اور اس میں میرا خیال ہے کچھ لوگوں کو انہوں نے لفٹ کیا بھی ہے تو اللہ کہے گا انشاءاللہ مجھے مید ہے کہ انشاءاللہ سیف دیز لائف بہت ڈیفکلٹ آپریشن ہے دیکھنے میں شاید اتنا ڈیفکلٹ نہ لگ رہا ہو جو ٹی وی کے امراض کے سائے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ایکچولی بہت ہی ڈیفکلٹ آپریشن ہے اس میں بہت اپنی ذات جان کا رسک انوال ہے ہنڈر پسر رسک انوالل ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کچھ لوگوں کو شاید انہوں ریسکیو کر بھی لیا ہے ابھی امید ہے کہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں یہ ریسکیو اپریشن مکمل ہو جائے اللہ کرے خیریہ سے مکمل ہو جائے آمین تو ایک بہت بڑا میریکل ہو گا ہے تو سر آپ کے پاس یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ریسکیو کر لی گئے ہیں جی کچھ میں دیکھ رہا تھا اور ایسے جی کے مارے کمانڈوز جو ہیں وہ اس میں بیچ میں انوالو ہوتے ہیں پہلے بھی اس طرح کے اپریشنز ہوتے رہے ہیں بکوز نوردن ایریاز میں اور ہیلی ایریاز میں اگر آپ کو آپ نے دیکھا ہو تو اس طرح کے بہت سارے چیر لفٹ کے ایکسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں اوبر لوڈڈ ہوتی ہیں ان کی وائرز اتنی مضبوط نہیں ہوتی ان کی مینٹیننس نہیں ہوتی ٹیسٹنسی زیادہ ہوتے ہیں لیکن جب اس طرح کے خودانہ خاصتہ حادثہ ہو جائے اور جس طرح کے یہ سیچوشن کریٹ ہوئی ہے کہ ابھی تک لوگ لٹکے ہوئے ہیں ان میں سٹوڈنٹس ہیں سکولوں کے گوہٹ سے نو بچے ہیں تو جب کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی زندگییں بچائے سکیں مجھے مید ہے انشاءاللہ اللہ کرے گا آپریشن کمپلیٹ ہو جائے گا بابر صاحب پہاڑی یہ ایریہ ہے کمیونکیشن میں بھی کافی وہاں پر مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سر آپ کا ایک بڑا ایکسپیرینس ہے یقینا پاک فوج سے پاک پاکسان فورسز سے آپ جو ہے ریلیٹڈ ہیں اس طرح کے جو آپریشنز ہیں چاہے وہ دوزار آٹھ کا زلزلہ ہو یا حالیہ سلاب ہو پاک فوج کی جانب سے ایس ایس جی کی جانب سے اس میں بہت زبردست قسم کے ریسکیو آپریشنز کیے گئے تھے اس سے بھی زیادہ مشکل حالات کا سامنا کیا گیا تھا تو ہمارے پاس ریسورسز اور ایکسپرٹیز تو موجود ہیں اس حوالے سے ذرا بتا دیجئے گا تاکہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین جو کہ اس سیچویشن سے پریشان ہیں ان کو کچھ دلاسہ ہو سکے کہ انشاءاللہ ہماری جو فورسز ہیں ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس آپریشن کو کامیابی سے کنڈک کر لیں گے جی میرا چونکہ زیادہ اب ٹھیک فروایا کہ میرا ان ایریاز میں خود میں بہت دیر تک میرا دیورنگ سرویس میں رہا ہوا ہوں بہت ڈیفرکل سرکمسٹانسز ہوتی ہیں لیکن الحمدللہ ماضی میں جب بھی پاکستان فوج کو اس طرح کے آپریشنز کے لیے بلایا گیا لوگوں نے لوگوں کی مدد کے لیے تو اگر تھوڑی سی بھی سپیس کہیں پر اگر اویلیبل تھی تو اس سپیس کو یوٹلائز کرتے ہوئے فوج کے لوگوں نے چاہے ویسل جی کے تھے یا کور افینجینیز کے تھے یا ہمارے دوسرے آرمی کے مختلف شعبوں کے لوگ تھے انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپریشن کیا اپنی جان کو خطرے میں ڈالا لوگوں کو ریسکیو کیا اور اس کی بہت ساری آپ کو ریگلر ہی مثالیں ملتی ہوں گی جو ہمارے غیر مرکی جو کوپیما ہوتے ہیں جو پاکستان میں آتے ہیں کیٹو یا نانگا پربت اس طرح کی چوٹیوں کو شر کرنے کے لیے چند دن پہلے بھی افغانستان کے کوپیما کو پاکستان عامی نے بہت ہی ڈیفرکلٹ آپریشن کر کے اس کو ریسکیو کیا دنیا پوری پاکستان آرمی کی ان ایکسپرٹیز کی ڈیڈیکیشن کی مطرف ہے اور آپ نے زلزلے کا ذکر کیا سلاب ہو یا ایون ان ایریاز میں روڈز کے اوپر جب لینڈ سلائیڈز آ جاتی ہیں روڈ بلکہ ٹوٹ جاتی ہے بند ہو جاتی ہے وہاں پر پھسے وہ لوگوں کو بھی نکالا جاتا ہے اپنی جان کو خطروں میں ڈال کے بعض وقت تمہارے اپنے فوج کے جوان کچھ اوکیزن پر ان بھی چلے جاتی ہیں لیکن پاکستان کی فوج ہمیشہ ویلیبل ہوتی ہے ہمیشہ کام کرتی ہے دنیا میں یہ مثال ہے اور ہمیشہ ہمیشہ دنیا جترے بھی مشکل حالات ہوں اسے نبرد آزمہ ہوئی ہے ہماری پاک آرمی اور اللہ کرے کہ اس آپریشن میں بھی کامیابی ملے بہت شکریہ آپ کا ریٹائیڈ بابر علاؤدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ابھی ہمیں کیپٹن ریٹائیڈ آسیم نواز ایوییشن ایکسپرٹ ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ ابھی ریسکیو آپریشن میں کن کن آپشنز پہ خور کیا جا سکتا ہے تاکہ یہ ٹائملی آپریشن کنڈکٹ کیا جا سکے سارے شکریہ آپ کے وقت کا بھی آپ بھی سارے سیچویشن دیکھ رہے ہیں آپریشن کنڈکٹ کیا جا سیچویشن